مزفرنگر دنگا معاملوں سے جڑی ہوئی پولس ستروں کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ کل ہی یوپی پولس نے بی ایس پی سانسط خادرانہ اور بی جی پی ویدھائک سنگیت سوم کی گرفتاری کی تیاری کی تھی لیکن ایک فون کی وجہ سے یہ گرفتاری ٹیل گئی خادرانہ کی گرفتاری کی تیاری مزفرنگر میں ہوئی تھی جبکہ کل سنگیت سوم دن بھر لکھنو میں ویدھان سبھا کے اندر موجود تھے ویدھان سبھا کے باہر بڑی سنکھا میں پولس والوں کو تینات کیا گیا تھا پولس والے موجود تھے لیکن شام کو بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروپی ویدھائک سنگیت سوم اور باقی ویدھائکوں کو وہاں سے امہ بھارتی اپنے ساتھ لے کر نکل گئی ستر بتا رہے ہیں کہ سنگیت سوم آج ویدھان سبھا بھی نہیں جائیں گے جن سولہ نتاؤں کے خلاف وارن جاری ہے ان میں بی جی پی ویدھائک سنگیت سوم اور بھارتیندو کے نام بھی شامل ہیں سوریش رانہ اور حکم سنگھ کے خلاف پولس ابھی ثبوتوں کو اکٹھا کر رہی ہے بی جی پی کے ان نتاؤں کے علاوہ بی ایس بی کے سانسا قادر رانہ اور بی ایس بی کے دو ویدھائک بھی شامل ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ کل گرفتاری سے کس نے روکا ہے ای بی پی نیوز سے مداتا پنکت جھا ہمارے ساتھ جر گئے ہیں پنکت جھا اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو صاف ہے کہ پولس پر دباو ہے کاروائی نہ کرنے کا بلکل صحیح ہے میں یہ کھیل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب آخر پوری تیاریہ ہو گئی تھی کل گرفتاری کی لکھنوں میں اور مزفر نگر میں تو آخر وہ کون سی وجہ تھی ایک تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی اور دوسری آخر وہ کون سا فقت ہے جس نے اس پورے گرفتاری کو روکا کیونکہ اگر دیکھیں آپ کو تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں کل بیدان سبا کے گیٹ نمبر سین پر گھنٹے بھر تک بلکل وہ گرفتاری کا تماسہ سا ہوا وہاں پر گفرنگر کی پولیس آئی تھی لکھنوں کی پولیسی بڑے عدگاری وہاں موقع پر موجود تھے یہ تھا کہ جیسے ہی سورے سرانہ اور سنگیتوں باہر میں کے لئے گرفتاری ہو جائے گی لیکن اچانک یہ ہوا جانکاری آنے لگی کہ نئی گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے بعد ان سارے نیتاؤں کو بی جی پی آفیس جو کے سرکتے ہیں اس پر دوسرے طرف ہے وہاں پر جانے دیا گیا ہے رات بر ہم سب اس بارے میں سوچتے رہے لیکن آج سبیلے مجھے اس بات کی جانکاری ملی کہ کسی کے فون کال کہنے پر یہ پوری رنیتی بدل دی گئے کہ مزفر نگر میں قاضی رانہ کی بھی گرفتاری نہیں ہوگی اور لکھنوں میں ان دونوں نیتاؤں کی بھی بی جی پی ویدائکوں کی گرفتاری نہیں کہیں کہیں جو بپکش کا دوسری پارٹیوں کا آروپ ہے کہ کہیں اس پورے ماملے کو اور ہوا دینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے کل ویدان سباہ کا اندر میں خود مکمنتری اکلیس آدم نے کہا کہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا آج جو مجھے جانکاری ملی ہے ابھی تک کہ پی جی پی کے جو ویدائک ہے سنگیت سوم وہ ویدان سباہ نہیں آ رہے تو کیا انہیں بچنے کا راستہ بھی آ گیا اور یہ سوال آج کا نہیں ہے اس سے پہلے کر یاد کیجئے دہرہ دو میں بھی یہی ہوا تھا پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تھی سنگیت سوم پولیس کے سامنے تھی لیکن سنگیت سوم کو گرفتار نہیں کیا گیا بعد میں یوپی پولیس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ان کا بیان نہیں گئی تھی تو یہ آج سے نہیں پچھلے کئی ہفتوں سے اس سرگر میں ناٹک چل رہا ہے